اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل علی صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر الحمدللہ وکفر وسلام علی عبادہ الذین استفاد اللہ مالک کی توفیق سے سورہ الکحف پندرمہ پارہ آیات شریفہ بتیس سے چوالیس تک تیرہ آیات کریمہ میں ایک سرمایہ دار کافر اور ایک ایماندار غریب دو ساتھیوں کا قصہ پڑھا گیا اس قصے کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل تک پندرہ نصیحتیں دروس اور اسباب ارض کرنے کی عاجزانہ حقیق سی کوشش کی گئے آئیے پانچ مزید دروس پانچ مزید نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کہنے والے نہ کرے اور سننے والوں کو ان سے فائدہ عطا فرمائے ہم نے اس قصہ مبارکہ میں یہ پڑھا کہ اللہ والے نے سرمایہ دار کافر کو کہا کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تیرے باغوں پر آسمان سے عذاب نازل کرے اور وہ اس طرح چھتیل میدان میں تبدیل ہو جائیں کہ چلنے والے کا وہاں قدم پسے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے یا اللہ تعالیٰ تیرے باغوں کو ملنے والے پاندیس کو جو کہ بہتی ہوئی نہر سے تجھے میسر ہے اتنا جہرہ کر دے کہ تُو اس کی تلاش کے لیے بھی جستجو کرنے کی طاقت نہ رکھے آنا تو دور کی بات تو تلاش کے لیے جستجو کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھے تو بات اس وقت ارد کرنا چاہتا ہوں ایک پرپوگنڈا بڑی قوت اور تیزی سے چگایا جاتا ہے بشارت دو ترغیب دو درانے والی کہانی نہیں ہے پیار سے کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ہے کے نہیں یہ بات چل رہی ہے کے نہیں یہ آدھا سچ اور مجموعی طور پر شیطانی حیوہ ہے بربادی کے نہیں ہے اللہ وہ زیادہ جانتے ہیں یا یہ یہ زیادہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور انہیں مبشر اور نظیر بنا کے بھیجا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سورہ الْاَحْلَاكَ آیتِ قریمہ جب جا اللہ اللہ کی لوگوں پر آنے والی نعمتوں کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ امتوں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب آیا اس کا ذکر نہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے اس طرح نظام نہیں چلتا ٹریفرک کے قوانین پیار سے پیار سے پیار سے کہیں چلتی ہے صرف پیار سے پکار سب آپ وہاں سے آئے ہو وہاں صرف پیار سے ہیں فائن مہادر نہیں ہوتا پوانٹس تو نہیں کاٹے جاتے رہشن سے شید رہتے ہیں بڑی نربی ہیں کون سا دنیا میں نظام ہے جو صرف پیار سے چلتا ہے ہاں جب برباد کرنا ہو نصروں کو تو پھر یہی نعرہ لگتا ہے جو لگ رہا ہے نرمی 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 بشارت 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 دھوکہ ہے غیروں کا ایجنڈا ہے عمد کی خیر نہیں ہاں یہاں پیار سے کام چلتا ہے وہاں سختی کرنا حماقت اور جس قدر سختی سے کام چلتا ہے اس سے زیادہ کرنا حماقت ہے ہمارا دین زیادہ نہیں دیتا اور سختی کرنا بھی ہر کسی کے لئے نہیں اس کے لئے آداب اور پابدیاں ہمارے دین نے پہلے سے سارے معاملے کو عظیم الشان طریقے سے محکم اور منظم کیا ہے مزید پھنے خائیں کی مزید افلیتون ایسا رسو بننے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں آج کی گفتگو کا دوسرا اور اس واقعہ کا سترون درس توجہ فرمانہ اور اس بارے میں بھی دھوکہ بہت زیادہ ہے یار مزے لو لذتیں لو آخر میں دیکھا جائے یہ ہے کہ نہیں پنجابی میں بھی کہا کرتے ہیں اجان مٹھا اگرہ کی نہیں مٹھا یہ جہاں شیری اگرہ کسی نے دیکھا ہے چھوڑو مولیوں کی بات اس واقعہ میں کیا ہوا دو باغو والا کھیت والا بہتی ہوئی نہر والا ہاتھیں لیاں مل رہا ہے اور کس پر پھل پر پیداوار پر نہیں اللہ نے اصل کا نام و نشان بٹھا فَأَصْبَحَ يُكَلِّبُ كَفَّيْهِ اَلَا مَا أَنْفَقَ فِيْهَا تَعْدَوَارْ قُنِی رُوْرَا نَفَقُنِی رُوْرَا سَلْنَكَمَةَ مَا تَبْكَمَةَ اُجَاڑ دی اُن تیس میں پارے میں سورہ الْقَلَمَ اللہ تعالیٰ نے آیات اٹھارہ سے تین تیس تک باغوالوں کا قصہ بیان کیا جنہوں نے کہا کہ باغ کا پھل باغ کی پیداوار کٹائی کے موقع پر غریبوں کو کچھ نہیں دے کیسے جان چھوڑائیں مو اندھیرے پیداوار کو سمیٹھیں اور فقیروں کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں کو اس سے بھر لیں سیانے دانشور پہنچے تو کیا ہوا اور اپنے خیال میں کامیاب ہوگی سکیم سکسیسپل سب کچھ بچا لیا فَلَمَّا رَعُوْهَا قَالُوا اِنَّا لَدَالُوا جب یہ کہا وہاں پہنچے کچھ بھی رہے ہیں نامنشان بٹ چکا ہے اس جگہ کی شناکت دھومتی کہنے لگے راستہ بھوم گیا جانا کہیں اور تھا چلے پہنچ کہیں اور گئے ہیں بَلْنَحْنُ مَحْرُومُون ہوش آیا کہنے لگے نہیں راستانی بولے ٹھیک جگہ پہنچے ہیں لیکن ہم بدبخ رکھ جائیے اللہ کے لئے رکھ جائیے اپنے دماغوں سے اپنی بیٹیوں کے دماغوں سے بیٹوں کے دماغوں سے یہ جو چینل چڑے ہوئے ہیں دماغوں پر ہونہ خراب کر رہے ہیں دیکھا جائے دیکھا جائے کرنا سب ایسی ہے کہ ان کو یہ بات بترانے اور خود سمجھنے کی ہے عذابِ الٰہی میں کوئی رکاوٹ نہیں جب شرح آنکھ جھپکنے سے پہلے تیرے سارے اسباب نہیں تیرا بھی نام و نشان مٹھیا آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنی رائٹ بند ہو دیکھنا درہ کتنی دیر وقت یہ ہے اللہ پاک کو میرا اور آپ کا چراب بجھانے کے لیے اتنا وقت چاہیے جوادوں بیٹا یہ چاہیے انتنا وقت اسامہ بیٹا زیادہ طاقت وارے مہاشا اللہ کی اللہ زیادہ کوئی ہے مقادلہ عرب ہے عرب اسامی جمعہ ہو جائیں اللہ کے مثال مقادلہ کرنا بے وکوفی اور ہما کا بات موں میں آتے ہوئی شرم آتی ہے تو میں آپ کیا ہے اور جو ہماری ہاتھوں میں ہے جب میری اور آپ کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ کا عذاب ہر وقت آ سکتا ہی نہیں آتا ہے جو زرزہ ایک سوبر میں کتی دیر میں آئے پندرہ سیکنڈ سے بکھا پندرہ سیکنڈ سے بکھا ایک منٹ بھی نہیں پورا ہوگا تو بس اکتوبر میں آنا چاہا آج ہی نہیں آسکتا یہ اکتوبر کوئی آبے زمزم سے دھوکے آیا ہے وَلَنُزِيْكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا لوٹ فرمالی اکیس میں پارہ سورہ الف لا السجدہ اکیس نمبر آیت کریمہ وَلَنُزِيْكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھائیں گے اللہ بغیر یقیناً کے کہیں بغیر ضرور کے کہیں تب بھی وہ بات یقیناً ہے یا کچھی ہے جواب دیا کیجئے عبد المحض بولتے نہیں پکیا کچھی ہے وَلَنُزِيْكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا اور یقیناً ہم بیٹا قریب ہو جاؤ اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھائیں گے منَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا چھوٹے عذاب سے منَ الْعَذَابِ وَلَنُزِيْكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بڑے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَلْجِعُونَ شاید کے وہ قلٹ آئیں شیطان نے ایسا سمجھایا اور چینڈوں نے اور نئی ایڈوکیشن نے ایسا پہنی دیا اس بات کو تمام کر دیا دنیا میں خیرت مذکروں بات میں دیکھ رہا یہ واقعہ بتلاتا ہے اور قرآن سنت کی آیات مبارکہ اور احادیث شریف آواقعات کتنے اعزاجات اس بات کو آشکارہ اور اجادر کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے آیا آتا ہے اور آئے گا تو تو کس بنیاد پہ سرکشی اور تغیانی کی رہ کو اختیار کرتا ہے اٹھارہ نمبر درس نمبر اٹھارہ سرکش اور باغی کروے سرکشی کروے بغاوت اس کا انجام تباہی اور تباہی پہ افسوس کرنا ہے یہ باغوں واضح اور اپنی خود ستائی کے نعرے لگانے واضح یہ خیامت کوئی نہیں اور اگر ہوئی بھی تو مجھے یہاں سے بھی اچھا ہوئی ہے کیوں ہم سن چکے کہ شاید اس میں سبب یہ تھا جو ملیا ہے میری کاریگری تو جہاں میں ہوں گا مٹی کو بھی ہاتھ رہوں گا سونا بچ تیرا ہاتھ نہ کٹا جائے تیرا ہاتھ چھل نہ کیا جائے تیرے ہاتھ میں کھلوے نہ پڑے گئے تو اپنے آپ میں اللہ دین کے شراب یہ پھر رہا ہے تو بھی بچ جائے گا تیرے شراب بھی بچ جائے اس مندے کا کیا ہوا فَأَصْبَحْ يُكَلِّبُ عَلَىٰ كَفْحِي یہ متقبر سرمایہ دار باغو والا کھیپ والا آنی کی نہر والا مالو اسباب والا اولاد اور نوکر شاکر والا کیا ہوا فَأَصْبَحْ يُكَلِّبُ عَلَىٰ كَفْحِي کہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں بلتے رکھا یہ کم بلتے ہیں خوشی کے وقت فتح کے وقت اَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا اس پر افسوس کرتے ہیں پیدوار پر نہیں پھروں پر نہیں اصل در وَهِيَ خَاوِيَتُنْ عَلَىٰ اُرُوشِهَا اور جو صورتِ حال تھی وہ افسوس کرانے والی چھتوں کے اوپر یا دوسرا معنی اپنے ستونوں کے اوپر وہ سب کچھ دھہ چکا تھا وَيُقُولُ یا زیتنِ لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّ اَحَدًا ہائے افسوس میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ شہ راتا تو کیا وہ افسوس کام آیا تو باغ والے جنہوں نے وہ اندھیرے باغ کو جا کے کارڈنا چاہا اللہ نے اس طرح اس کو طبع و برباد کیا کہ سمجھے کے راستہ بھولے اور یہاں بھی نام و نشان بٹھتا تو کیا ہوا اب افسوس کیا تو واپس آگیا اور یہ افسوس اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے میرے اور آپ کے حصے میں بھی آتا ہے اور آسکتا آتا بھی ہے اللہ چاہے ساتھ ہی سانسوں کا چڑھنا بھی بند کر دے اور چاہے تو پھر محلت دے تو بات میں افسوس کرنے کی وائے اب افسوس والی کرتوٹے نہ کریں انسان بھر انیسوہ سبق جب عذابِ الٰہی آ جائے دنیا میں بھی تو پھر کوئی بچا سکتا ہے یا خود آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے وَلَمْ تَكُمْ لَهُ فِعْتٌ يَنْسُرُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرمایا اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی گروہ مدد کرنے والا نہ تھا وَمَا كَانَ مُنْتَسِرَا اور نہ ہی وہ خود اپنا انتقام لے سکتا تھا اور یہ کیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ جانے کس وقت قارون اس سے کہیں بڑے خدانوں والا جب زمین میں وہ اور اس کا مال و اسباب دھنسایا جا رہا تھا تو کوئی اس کو بچا سکا اپنے آپ کو بچا سکا تو میں آپ آپ کو نہ کہوں اپنے آپ کو تو ضرورت میں کس باقی بولیوں میں کس باقی بولی ہوں اور آپ اپنے مطلق خود سکھیں اور میرے اور آپ کے ساتھی وہ میرا اور آپ کا کیا کر رہے گا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے اللہ ہمیں ہدایت دے عذابوں کے آنے سے پہلے سیدھا کر دے عذابوں کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں پر رونہ نصیب کر دے جو عذاب پر رونہ ہے افسوس کرنا ہے اللہ اس کی وجائے گناہوں پر رونہ نصیب کر دے اللہ گناہوں پہ افسوس نصیب کر دے اگر گناہوں پہ رونا آ گیا کرتوپوں پہ پریشانی آ گئی یہ خیر ہے یہ خیر ہے عذاب پہ رونا عذاب پہ پریشان ہونا تو پھر کیا ہے اللہ ہماری اصلاح کرے ہمارے گھروں کی اصلاح کرے ہماری اولادوں کی اصلاح کرے ان کی کجی کو ان کے ٹیر کو ان کی تغیانی سرکشی کا نام و نشان گٹا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھندک بنائے دیکھیں آنکھیں باغ باغ ہو جائیں دیو ٹھندے ہو جائیں مر جائیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور اللہ ہمیں بھی اپنے فوج شدہ آبا و اداز بذرگوں کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اللہ ہماری کہ جی ہمارا ٹیر ہماری تغیانی ہماری سرکشی بڑھے جوان بڑھے جوان اللہ ہی بچائے تو بچائے نہ بڑھوں کی کہانی اچھی ہے نہ جوانوں کی مگر تھوڑے نہ مردوں کی نہ عورتوں کی مگر تھوڑے اللہ ہم سب کو ہدایت دیتے ہم سب کی اصلاح کر دے دین 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 اپنی غلامی اپنی تابداری اپنی رحمت سے نصیب فرما دے اے مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا دے اے اللہ یہ مجلسیں ہماری سیاہکاریوں کے باوجود آپ نے دوبارہ دکھائی ہیں اے اللہ دشمن دین کے دشمن امت کے دشمن ان مجلسوں سے راضی نہیں اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے بلی کرتوتوں سے بچائی جئے اور اپنی رحمت سے ان مجلسوں سے محرومی کا عذاب نہ دے اے اللہ ان مجلسوں سے محرومی بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا عذاب یا اللہ موت تک ہمیں اور ہماری نصروں کو قیامت تک اور پوری امت کو قیامت تک اس عذاب سے بچانا کتاب و سنت کی مجلسیں باقی رہیں اور اخلاص سے رہیں اخلاص سے ٹھیک بات کہیں اور سنی جائے اخلاص کے ساتھ دین کی صحیح بات کو پھیغائے جائے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے نصیب میں فرما اس کی برقتوں کو عطا فرما اس کی برقتوں کو عطا فرما بے اولادوں کو مولا کریم نیک اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کی اصلاح فرما رشتوں کے یہ پریشان ماباب کو بہترین شاندار رشتیں عطا فرما رشتوں کے بعد پریشان والدین پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اور ہماری بیماریوں کو دور فرما امت کے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ ہمارے فوچدان جو حالت اسلام میں فوت ہوئے ان کے گناہوں کو مواب فرما اور ہماری ان کے حق میں جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے وہ مواب فرما امت کے فوچدان کو مواب فرما اے اللہ ایمان والی آفیت والی خیریت سعادت برکت اتمنان سخون سکھ چین والی زندگی نصیب فرمانا اور اللہ خاتمہ ایسا ہو کی ایمان اور آفیت والا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم زبان و فجاری ہو اے موت تک آبا حواس باقی رکھتا اللہ زیر و خار کر کے نہ مار اللہ رو رو کے نہ مریں اللہ چلتے پھڑتے ایمان آفیت کے حالت میں نمازیں پڑھتے ہوئے کتاب و سنت کی مجالس میں شرکت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں کہ اللہ وینٹی لیٹر کی موز سے حسبتالوں کی موز سے بری موز سے جیلوں کی موز سے زلتے رسولای کی موز سے ابن رحمت سے معفود فرمانا فصل اللہ تعالی على خیر خلقه وعلى آله واصحابه وآہل بیسه واتباه الى يوم الدین اتباه الى يوم الدین